بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سحیل اکبر یہ سوال کرتی ہے کہ سنت معقدہ اور سنت غیر معقدہ پڑھنے میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں اور یہ کیسے پڑھتے ہیں بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے دیکھیں سنت معقدہ اور غیر معقدہ پڑھنے میں فرق ہے اور وہ کون سا فرق ہے اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ سنت معقدہ ہیں کونسی اور سنت غیر معقدہ کونسی سنت ہیں تو پہلے بتا دوں کہ سنت معقدہ کونسی ہیں فجر کی نماز میں جو دو رکعت سنت فرزوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ سنت معقدہ ہیں اب زہر کی نماز میں جو پہلی چار رکعت سنت چار فرزوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت معقدہ ہیں اور جو چار رکعت فرض کے بعد دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت موقعہ ہیں اسی طرح مغرب کے تین فرضوں کے بعد جو دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہے یہ بھی سنت موقعہ ہے اسی طرح عشاء کے فرضوں کے بعد جو دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہے وہ بھی سنت موقعہ ہے اسی طرح جمعہ میں فرضوں سے پہلے جو چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہے یہ بھی سنت موقعہ ہے اسی طرح فرضوں کے بعد جو چار رکعت اور پھر دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہے یہ بھی سنت معقدہ ہے اب سنت غیر معقدہ کونسی ہیں اب جو اسر کی نماز میں چار رکعت فرض سے پہلے جو چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں یہ سنت غیر معقدہ ہیں اور اسی طرح عشاء کی نماز میں جو فرضوں سے پہلے چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں یہ بھی سنت غیر معقدہ ہیں یعنی اصر اور عشاء کے فرزوں سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہیں یہ غیر معقدہ ہیں اور یاد رکھنا سنت معقدہ کا بغیر کسی شریع عذر کے تارک کرنا یعنی چھوڑ دینا گناہ ہے لیکن سنت غیر معقدہ کو یعنی اصر کے فرزوں سے پہلے والی سنتے اور عشاء کے فرزوں سے پہلے والی سنتے اگر ان کو کوئی شخص پہل لے تو بہت زیادہ عجر و ثواب ہے لیکن اگر کوئی شخص ان کو چھوڑ دے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا یعنی سنت غیر معقدہ کو پڑھنا ثواب ہے اور چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ ان کے پڑھنے میں فرق کیا ہے دیکھیں کہ جب ہم چار رکار سنت معقدہ ادا کریں گے ان کے لئے حکم یہ ہے کہ جب ہم قائدہ اولہ بیٹھیں گے یعنی اتحیات بیٹھیں گے تشاہد پڑھیں گے تو بعد میں ہم بینہ درود ابراہیمی اور دعا ربی جالنی پڑھے تیسری رکات کے لئے کھڑے ہو جائیں گے یہ حکم ہے سنت معقدہ کی چار رکات میں دوسری رکات میں صرف اتحیات پڑھنا ہے اسی طرح سنت غیر معقدہ کا یہ حکم ہے کہ دوسری رکات میں اتحیات بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے دعا ربی جالنی بھی پڑھیں گے یہ پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے مطلب کہ سنت غیر معقدہ ہوں یا کوئی بھی نوافل ہوں اگر ہم چار رکعت پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں تشاہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعا ربی جالنے بھی پڑھیں گے اور سنت معقدہ میں دوسری رکعت میں صرف تشاہد پڑھیں گے اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اب جب ہم سنت غیر معقدہ میں تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سنا مکمل کر لیں گے پھر اس کے بعد تعاوز تسمیہ صدفاتحہ پڑھیں گے کوئی صورت ملائیں گے اسی طرح تین اور چار رکعت مکمل کر لیں گے اب ان میں جو فرق ہے وہ دو طرح کا ہے اب سنت معاقدہ میں جب ہم قائدہ اولہ بیٹھیں گے تو ہم صرف تشاہد پڑھیں گے اور پھر تیسی رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور جب سنت غیر معاقدہ پڑھیں گے تو جب قائدہ اولہ بیٹھیں گے تشاہد پڑھیں گے تو اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے دعا بھی پڑھیں گے پھر ایک تو یہ فرق ہے اب دوسرا فرق یہ ہے کہ تیسی رکعت میں جب سنت معاقدہ پڑھیں گے تب ہم صرف سورت فاتح پڑھیں گے لیکن جب ہم سنت غیر معاقدہ کی تیسی رکعت شروع کریں گے تو سورت فاتح سے پہلے سنا پڑھیں گے پھر سورت فاتح پڑھیں گے یہی فرق ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طریقے سے شریح مسئلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین